بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم عدقتوں کے ہم صرف خیریہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورچو نیو سمیسٹر پاکستان کی ہوم ایکٹیفٹی سٹارٹ ہیں جس میں اسائنمنٹ کیوز اور جیوڈیویز آتے ہیں وہ سنویٹس نے یہ لازمی دور پر اٹیمٹ کرنی ہوتی ہے تو آج ہم دیکھیں گے جی پاک 301 اسلامیک سٹیڈیز کا کیوز نمبر ون اوپن ہو چکے تو یہ تمام جو نیو سمیسٹر کے سٹیڈنٹس ہیں ان کا یہ پہلا کیوز ہے تو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز میں بتاؤں گا آپ نے کیسے ایکسٹینشن لگانے کیسے کیوز کرنا ہے کون کی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوست جنہوں نے ابھی تک میسے ویڈیو سرویسز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو آسائنمنٹ کیوزی تو جیڈیوز کے سلوشن مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جائیں گے ہم کیوز والے ٹائب میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ون لکھا ہوا ہے تو میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جس جس پہ یہ والی سیمبلز ہوگا وہ آپ کے ایکٹیفٹی سٹارٹ ہے وہ آئی ہوئی ہے اپلوڈ ہو چکی ہے چلیے چلتے ہیں ہمارے کیوز کے ٹائب میں سمپلی کلک کریں گے اس کے بعد جیسا ہی اوپن ہوتا ہے میں آپ کو نیکس بتاتا ہوں اس میں کچھ باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنی جس سے آپ کے نمبرز کٹ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ٹیک کیوز کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ایکسٹینشن انسٹال کرنی پڑے گی یہ مست ہے جب تک آپ یہ ایکسٹینشن انسٹال نہیں کرتے آپ انیبل نہیں کرتے اپنے کروم براؤزر میں تب تک آپ کیوز اٹیمپٹ نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ نے میں آپ کو گین بتاتے تھا آپ نے سب سے پہلے جانا ہے کیوز والے ٹائب میں یہاں سے پھر آپ نے سمیٹ سٹیٹس پہ کے نیچے ہوگا ٹیک کیوز اس پہ سمپلی کلک کرنا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو کیوز فیر ویل پہ کلک کرنا ہے جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر لینا اپنے کروم بروزر میں تو اس طرح یہ آ چکا ہے آپ نے سمپلی کرنا ہے جی ایڈ ٹو کروم جیسے ہم ایڈ ٹو کروم پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے جی ایڈ ایکسٹینشن سی بھی اس پہ کلک کرنے تو جیسے آپ ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کریں گے تو یہ چیکنگ ہوئی ہے یہاں پہ آپ کے ڈاونلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ہم اس کو کر دے تھے جی ترن آن اگر آپ کو پاس ترن آن نہیں ہو رہی تو اب آپ نے جیسے اس کو ترن آن کر دی ہے تو اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ آپ کی ترن آن ہوئی ہے کہ نہیں تو آپ نے کیسے چیک کرنے آپ نے سمپلی یہ 3 ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی مور ٹوز میں یہاں سے آپ نے جانا ہے جی ایکسٹینشن میں ایکسٹینشن میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ انیبل ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ چال ہوئے اس کے بعد ہم نے اس کو کٹ کر دینا ہے سمپلی ہم جائیں گے ریزر سے بیک بیک جانے کے بعد یہ تمام پروسس آپ نے کرنا ہے تب ہی آپ کا پہلا کیوز جو ہے وہ اٹیمپٹ ہو کا اس کے بعد جو نیسٹ کیوز ہوں گے پھر آپ کی ایکسٹینشنز لگی ہوگی آپ نے سمپلی ٹیک کیوز کر رہے ہیں وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا چلے جی ٹیک کیوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا یہ کریں جی پہلے یہ والی جو ایکسٹینشن ہے وہ ریمووو کریں آئی ڈیم والی کیونکہ یہ اس کا یہ ہی ہے پہلے سیڈنٹس ہوتے تھے وہ ایکسٹینشنز لگا کے کیوز کر لیتے تھے ان کو آنسس مل جاتے تو ویڈیو نے پھر یہ ایکسٹینشن نکالے جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو تب تک آپ کیوز نہیں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جب آپ اسٹینک کریں گے تو آپ کو باقی تمام ایکسٹینشنز ریموو کرنی پڑیں گی تو میں اسے بھی سمپلی ریموو کر دیتا ہوں آپ کے پاس جو جو ایکسٹینشنز لگی ہوں گی وہ آپ نے ریموو کر دینی ہے تو جلیے جی ریموو فرم کروم ریموو کر دیتے ہیں آپ نے وہ کیوز فیر ویر ریموو نہیں کرنی اس کے علاوہ جتنی ہے وہ تمام ریموو کر دینی ہے جیسے آئی ڈی ایم کی لگی تھی یہ میں نے ریموو کر دی ہے تو جلیے اب پھر بیک چلتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوز نمبر وان نے چوبیس اس کی سٹارڈیٹ ہے پچیس اس کی لاس ڈیٹ ہے تو دو دن کے لئے کیوز اوپن ہوتے ہیں اس کے ٹوٹل مارکس دس ہیں دس اس میں ایم سی کیوز ہوں گے دس کوئسچن ہوں گے کیوز سٹیٹس اس کا اوپن ہے پچیس کے بعد رات بارہ مجھے یہ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹیک نہیں کر سکیں گے یہاں پہ جس جنہوں نے اٹیمٹ کیا تھا ان کا سبمیٹڈ آ جائے گا وہ جنہوں نے اٹیمٹ نہیں کیا ان کا ناٹ سبمیٹڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو چلیے جی ٹیک کیوز پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے پاس ہینڈ آٹس اس کے آ چکے ہیں پاک 301 کے اور یہ آ چکے ہیں میڈیو فائل ہے یہ جو آپ میں کن ڈاؤنوڈ کیسے کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ سیمپلی وان کلک میں اس کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے جی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کمپلیٹ تو چلیے جی آپ نے دیکھنا ہے جی اس پہ پہلے پرس کرنے کنٹرول ایک پرس کر لینا اور اس پہ کنٹرول ایف تاکہ آپ جلدی سے سرچ کر سکیں یہاں سے ہم کرتے ہیں کیوز کو سٹاٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلا کیوز ہے جی آپ کا اپنے بڑی احتیاص سے کرنے آپ نے بیکس پیس کا بڈن پرس نہیں کرنا اور اس طرح سپیس کو ت res NIN कرانا یہ تمام دو تین بڈن آپ نے پرس نہیں کرنے جی اس طرح کیوز میس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ہو سکتا ہے اگر آپ جلدی کرنا چاہے تو جلدی کریں کیونکہ دس بارہ سیکنڈ سے بعد جاتا ہے وہ ٹائم آؤٹ کر جاتا ہے اکثر رکھا تو آپ نے کوشش کرنیا ہے جب بیس سیکنڈ رہتے ہیں تو آپ نے کیوز کو سیو کر لیں تو چلیے جی کیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں قادی آزم پریزنٹیڈ ہیز فورٹین پوائنٹس ان رسپونس ٹوگا قادی آزم نے فورٹین پوائنٹ کس کے رسپونس میں دیئے تھے سیمن کمیشن، کمیونکل ایوارڈ، لکنو پیکٹ، نیرو رپورٹ نیرو رپورٹ پر چوتھم پوائنٹس قادی آزم نے پیش کیے تھے تو میں سرچ کرتا ہوں اپنی فائل سے تو یہ دیکھیں جی میری فائل سے مجھے اس کا آنسل مل چکا ہے قادی آزم ریپریزنٹر اس فورٹین پوائنٹس ٹوگیزن سپونس ٹو رہن نیرو رپورٹ نیکس دیکھتے ہیں جس میں بھی نیرو رپورٹ ہے اور کوششن ہم نے آنسل مل چکا ہے نیرو رپورٹ پر کریں گے اس پر سمپلی اب یہاں پر ہم نے آنکے کرنا ہے کچھ ٹرینٹس یہاں پر کلک کر رہتے ہیں یہاں پر کلک نہیں کرنا آپ نے یہ جو گول سرکل بنے ہوئے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے میں اس پر کلک کر رہا ہوں اس پر کلک کر رہا ہوں سمپلی آپ نے نیرو رپورٹ پر کلک کر کے اس کو کلک سیو آنسل اینڈ مووو ٹو نیکس پوششن اس پر کلک کر دینا ہے جیسے میں کلک کیا تو یہ دیکھیں جی ہمارا کیوز سیو ہو گیا یہاں پر ہمارا ٹائم چل رہا ہے یہ نائنٹ سیکنڈ سے پہلے پہلے آپ ایٹی سیکنڈ جب آپ پر گزر جائیں دس بارہ سیکنڈ رہتے ہو تو آپ لازمی طور پر سیو کر دیا کریں اس کے علاوہ جو سرینٹس پیڈ کیوز کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ میرا واتس اپ کا نمبر ہے اس پر کانٹیکٹ کریں گے تو مزید آپ کو جس کی ڈیٹیلز ہوگی وہ مل جائے گی آپ ہمیں اپنا لیم ایس و واتس اپ کریں گے اور ہم آپ کی پیوز اٹیمٹ کر دیں گے اگر آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ سمیوری واتس اپ کریں گے اور اپنا لیم ایس واتس اپ کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو پرائیس ویگر اس کے بتا دیں گے پھر ہم آپ کو کیوز بھی کر دیں گے اور آپ ہمیں پیومنٹ کر دیں گے تو کچھ انٹس ہوتے ہیں وہ پیومنٹ پہلے لیتے ہیں اور کچھ بعد میں یہ آپ کی مرضی چاہے آپ پہلے کرنا چاہے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں کر سکتے ہیں کوئی یعنی کہ اس وقت سے کوئی سٹرکٹ پولیسی نہیں ہے ہماری آپ جب پیمنٹ کرنا چاہے ہیں چاہے پہلے یا چاہے بعد یہ ہمارا واٹسپ نمبر ہے اور آپ پیٹ کرونا چاہے ہیں تو اس پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹسپ پہ اور پہلے سے کچھ نہ کچھ لگا کے رکھیں تاکہ آپ کا مصبی ہو تو آپ کو اندازہ جو ہو وہ لگا ہوا ہو آپ کا ویسے خالی نہ جائے What was were the objectives of رسالہ اصباب بغاوت ہند The remove of the state of tension between muslim and the british The induce them to get jobs and facilities and the new government To create atmosphere of Mitchell تو یہ آل او دیز ہوگا پھر بھی میں اس کو سچ کر لیتا ہوں اس کا آل او دیز ہی ہے گا چلو اس کو سچ کرتے ہیں ناکس آج ہمارا تھرڈ قوشن ہے which one of the following personalities ڈسکرائب انڈیا as a beautiful bride blessed by two attractive eyes the Hindus and the Muslim تو یہ کس نے کہا a beautiful bride blessed ہم سرچ کرتے ہیں اس کو ہم سرچ کر لیتے ہیں گوگل پر کچھ کی ہو جاتے ہیں جو کہ ویو نیو ڈالتی ہے ڈسکرائب انڈیا سر سید احمد خان انہوں نے یہ کیا تھا مسلم نیشنلیزم سر سید محمد خان سری سید احمد خان سر سید احمد خان یہ ہے جی اس کا correct answer چلیں جی اس کو save کرتے ہیں اس کے بعد جی who first introduced them to nation theory سب سے پہلے to nation theory لام اقبال نے پیش کی تھی سر سید احمد خان نے اس کے بعد جی اس کا سرچ کر لیتے ہیں اس کا جی اس کا سید احمد خان ہی ہے چلیں جی اس کو save کرتے ہیں why did the British government revoke the partition of Bengal in 2011 جیسے اور موسیقی 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 موسیقی